بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میری رب سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مسکراتے رہیں تو آج میں بنا رہی ہوں کرسپی فرائے فش بہت مزہ دار سے یہ ریسپی ہے اور اتنی ہی اچھی ریسپی ہے تیار ہوگی فش کی اگر آپ ویڈیو میں بتائے گی تمام ٹپس کو فالو کریں گے تو فش کو مسالہ کیسے لگانا ہے اور اور فرائے کرتے ہوئے بھی کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے وہ تمام ٹپس شیئر کی ہیں تاکہ آپ کی بھی ایسی ہی مزہ دار سی کرسپی فرائے فش تیار ہو تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے لی ہے ٹوکے جی فش اس کو دھو کے جھلنی میں ہشک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے مسالہ لگانے کا پروسس جو ہے وہ دو پارٹ میں ہوگا تاکہ مزہ دار سی اور گریسپی فش تیار ہو تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک بڑا جمج لیسر ادھرک کا ساتھ میں ہے نمک اور سرکہ چار جمج اب ایک باؤل میں سب سے پہلے فش کو ٹرانسفر کریں گے ساتھ ہی میں سرکے کے اندر میں شامل کر دوں گی لیسر ادھرک کا پیس جو میں نے پیس کے رکھا تھا اور نمک ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو جنٹلی اور سمووٹھی سوپٹ ہینڈ کے ساتھ بہت اچھی طرح فش کی اوپر اس کا مساج کر لیں گے بہت اچھی طرح اس مثالے کو نمک کو اور سرکے کو لیسن کو فش کی اوپر اپلائے کرنا ہے تمام فش کی اوپر اس مثالے کو اچھی طرح اپلائے کر لینے کے بعد اس کو ایک آتھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے فش میں سمیل بھی نہیں آئے گی اور ٹیسٹ بہت مزے گا بنے گا کرسپی فرائے فش کا جو فرس سیکرٹ تھا وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب سیکنڈ پارٹ اس کا ہوگا مثالہ لگانے کا تو مثالے کے لیے میں نے لیا ہے ایک بڑا جمج حلدی کا ساتھ میں ہے آدھی جمج اجوائن اور آل سپائس مکس وہ بھی میں نے ایک جمج لیا ہے نمہ کالی میچ اور لال مرچی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں شامل کی ہے ڈیٹ ڈیٹ چمج ساتھ میں ہے دھنیا پاورٹر کے دو بڑے چمج دھنیا تھوڑا مقدار میں زیادہ جائے گا اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے فش میں ساتھ میں ہے ڈیٹ چمج گرم مسالہ اور زیرہ یہ تقریباً میں نے ڈیٹ چمج لیا ہے اس کو میں نے دردرہ سا پیس کے وہ شامل کروں گی اور ایک کپ شامل کر رہی ہوں اس میں میں بیسن کا دو کلو فش میں ایک کپ جو ہے بیسن کا وہ کافی ہو جائے گا مسالہ لگانے کے لئے مسالوں کی مقدار کو نمک میچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کر سکتے ہیں لیکن اجوائن کو بہت زیادہ مت کیجئے گا میں نے آدھی چمج اجوائن کی اسی لئے لی ہے کہ بیسن اور اجوائن کا تھوڑا سا کمبینیشن ہوتا ہے جو بہت مزے کا لگتا ہے اس میں ثابت والی لال میچ بھی ایک بڑا چمج کیونکہ ہم نے بنانی ہے چٹ پٹی اور سپائس سی کرسپی فش تو اس کے لئے میں نے ایک بڑا چمج ثابت والی لال میچ دڑا مچ کہتے ہیں اس کو وہ بھی شامل کر دی ہے اچھا اس مسالے کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے کیونکہ مسالے کے اندر نمک وغیرہ جو ہے بیسن ہے ان سب کے اتنی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ گھٹلیاں نہ بنیں بہت اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد ون بے ون اب ہم فش کو مسالہ لگانا سٹارٹ کریں گے نمک کا لحاظ تھوڑا سا رکھنا ہے کیونکہ نمک ہم نے اس میں پہلے بھی شامل کر دیا تھا تو اسی لئے میں نے ڈیٹھ جمچ اب شامل کیا ہے اور آدھا جمچ میں نے پہلا شامل کیا دیا ہے جب میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا تو فش کو بہت اچھی طرح اس مسالے کے اندر الٹ پلٹ کر کے تو سائٹ پہ ہم رکھتے جائیں گے فش کے اندر پانی ہوتا ہے یہ مسالہ ڈرائن نہیں ہے آپ کچھ تیر کے لئے چھوڑیں گی تو وہ خود بخود ہی فش جو ہے وہ یہ سارا مسالہ جو ہے وہ افزاب کر لے گی اس مسالے کو لگا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں فش کو اور اگر آپ نے فوراں فرائی کرنی ہے تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ تو لازمی دیں تاکہ اچھا ایسا ٹیسٹ آئے اب اس کو میں فریز میں رہتوں گی اور ایک گھنٹے کے بعد اس کو فرائی کروں گی ایک گھنٹے کے بعد جب میں نے فش کو فریز میں سے نکالا تو دیکھیں مسالہ ہوتھی فش نے افزاب کر لیا اب کریں گے فش کو فرائے ہیٹ کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھیں درمیانی آنچ پہ فش کو فرائی کریں فش کو فرائی کرتے ہوئے آنچ کا خیال بھی رکھیں کہ بہت تیز نہ ہو اور سائٹ تک چینج کریں جب ایک سائٹ سے فش ریڈی ہو جائے تک جب فش آٹھ منٹ تک پک جانے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا دبا کر پانی فش سے خوش کریں اس کی سائٹ کو دو دفعہ چینج کریں تو اس طرح آپ کی فش کرسپی بنے گی فش اچھی طرح پک جائے اندر سے کچھی نہ ہو اس کے لیے میں نے فش کو تقریباً بارہ منٹ تک آئل میں اچھی طرح فرائی کیا ہے جب یہ ریڈی ہونے لگی اس ٹائم پہ فش فش کو توڑنا نہیں ہلکا چمچ کے ساتھ ہی تھوڑا سا دبا لینے سے فش کے اندر ایک پانی ہوتا ہے جو خوشک ہو جائے تو فش زیادہ کرسپی بنتی ہے چمچ کے ساتھ ہلکا سا پریشر دے کے فش کو پھر سفرائی کر کے اب میں اس کو نکال لوں گی دیکھیں کتنی مزیدار سی فش ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی کرسپی اور مزیدار سی فرائی فش ریڈی ہو تو تمام ٹپس کو اسی طرح فالو کریں اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا پیش اچھی لگے تو لائک کرتے جائیے گا جزا اللہ موسیقی